من الشاہدین والشاکدین والحب باللہ وفلالبین آئیے رہایت ہی عزب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول تعالی مدینہ جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارِ علی بقار میں حدیعِ درود و سلام پیش کر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیك یا جدد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرات حصولِ برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بارگاہِ رسالت اور آلِ رسالت میں حد یعید درود و سلام اللہ قصر لے علیہ سیدنا و مولانا محمد قدر حسن ہی و جمال ہی جائے ہی و جلال ہی بدر ہی و نوال ہی و علیہ وارسِ کل میں حال ہی تسلیماً کسیراً کسیراً الصلاة والسلام علیك یا جدد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرات حصولِ برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بارگاہِ نبوت اور آلِ نبوت میں حد یعید درود و سلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاة والسلام علیك یا جدد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما اسٹیج پر جلوہ فرو پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آلِ رسول اولادِ علی اولادِ امامِ حسین عزت ماب علاو الدین شاہ اور ان کے شہزاد دانِ زیبقار اسٹیج پر لائقِ صد احترام زینتِ محراب و ممبر علماءِ اہلِ سنت و الجمع سامنے جلوہ فرو آشقانِ رسولِ پاک آشقانِ غوث و خواجہ آشقانِ بزرگانِ دین پردہ نشید عزت ماب خواتینِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات سلام کرنا سنت ہے جو مسلمان پہلے سلام کرتا ہے اس کو نبے نکیاں ملتی ہیں اور سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے تو جو سلام پہلے کرتا ہے اس کو نبے نکیاں جو جواب دیتا ہے اس کو دست نکیاں میں باوادِ بلن آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وَعَلَيْكُمْ وَسْلَامُ وَرْحَمَتُ اللَّهِ بَرْقَاتَهُمْ اچھا اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو صحیح بات بتائی جائے سچی بات بتائی جائے تو آپ لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے جو جو مانیں گے وہ ذرا ہاتھ سنید صاحب کو دکھا دیں کہ ہم مانیں گے جی تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا آگے آجائے یہ آپ لوگوں نے لائکِ علماء کے لیے لگا دی اندھیر کا فائدہ نہ ہوا سکے آجائے جگہ بھرو جلدی سے حضرات آپ آپ حضرات آئے یہ کس کا مدار ہے جی کس کا مدار ہے تو آپ لوگ پتھا بھی کو مانتے ہیں نا جی بولیے مانتے ہیں تو آج انشاءاللہ ایک آج بات ایسی کروں گا کہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو دنیا بھی بن جائے کی آخرت بھی بڑی گا سبحانہ آج پورے ملک کے حالات آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے کیا کام ہونے جا رہا ہے آپ کو بھرک نہیں آپ کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کی آپ کو خبر نہیں ہے ہم غافل بہت ایسے موقع پر مجھے ہندوستان کے عظیر مقرب جن کو دنیا شیر ہندوستان کہتی چیز مجاہدے دورا حضرتی انلامہ مولانا مظفر حسائل صاحب کا جھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آج سے پچیس سال پہلے ہندوستانی حالات کو دیکھ کر ایک ناتے پاک رکھی تھی اس کی اچھا نشار سنیں گے جی کون سنے گا وہاں تو تھا سب سب سنیں گے تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی گاڑی بغیر تیل کے نہیں چلتی ہے بولیے چلتے ہیں ہم اہل سنت کی گاڑی بغیر درود و خلاب کے نہیں چلتی ہیں تو ذرا باواگے بلد درود یہ بات پڑھئے تو میں چلتے ہیں آپ کو سنا کریں صلی اللہ سیدنا و شفینا و شفینا اللہ ربو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عبادو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ و تعالیٰ آئین آرسی سی اے سی اے بی یہ سباب کے سامنے ہیں نا اب اس کو مدد نظر رکھیں اور مولانا مظفر حسین صاحب کا چھوچویں امد اللہ علیہ و شیخ یا رسول اللہ یہ قداس راہ منزل یا رسول اللہ یہ قداس راہ منزل یہ میری شکر سپائی آقا میں تو تھا کہ بیٹھ جاتا یا رسول اللہ میں تو تھا کہ بیٹھ جاتا تیری یاد کا مو آئی خدحان اللہ سبحان میں تو تھا کہ بیٹھ جاتا اور آر اسلام کی شمع کو بھیانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے پورے آگ و تاک کے ساتھ لگے ہیں کہ اسلام کی شمع بھیانی جائے ہیں یاد لکھئے اسلام کی شمع بجھنے والی نہیں ہے بلکہ بجھانے والے خود بجھ جائیں گے کیسی یہ اسلام کی شمع بھیانی جائے ہیں میرے آقا کے ہزار آنڈھیوں میں نہ بدھی نہ جھل ملائی کہ ہزار آنڈھیوں میں نہ بدھی نہ جھل ملائی میں تو تھا کہ بیٹھ جاتا اور آج حکومت وقت پوری طاقت کا زور لگا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر جھل جائے ہیں بولی طاقت پور لگا جا رہی ہے لیکن سن لیجئے ہونے والا کچھ نہیں کیوں نہیں ہونے والا سبحان اللہ جو خلاص ہے زمانہ میرا کیا پیگار لے گا جو خلاص ہے زمانہ میرا کیا پیگار لے گا میرے ساتھ ہے محمد سبحان اللہ میرے ساتھ ہے خدای میرے ساتھ ہے محمد میرے ساتھ ہے خدای آقا میں تو تھا کے بیٹھ جاتا اور ہم سرکار کے گناہدار امتی ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے آقا ہمیں راہ راستے پہ لگانا گلتی کرنا ہمارا کام ہے اور ہم بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پہ لگانا ہمارے پیارے آقا جی سبحان اللہ یا رسول اللہ میں شکستہان رائی تو چراب راہ منزل آقا میں راکا بھول جانا تیرا گام رہن بائی میں تو تھا کے بیٹھ جاتا حضرات جو ہم نے قرآن کی آیت کی مقدرسہ پڑھی ہے اس کو آپ نے ایک بار بار سننا آج اس کا ترجمہ سمال فرما لیں آپ پوچھیں اللہ خبردار اِنَّا اولیاء اللہ بے شک اللہ کے دور لا خوف ان کو ڈر نہیں ہے وَلَا هُوْ يَحْضَنُونَ اور ان کو رنجو ملا لیں اب اللہ نے اپنے ولی کی دو پہچانے بتائے گا جس مسلمان میں دو پہچانے پائی جائیں گی وہ اللہ کا ولی کی پہلی جب الَّذِينَ آمَنُونَ وہ ایمان والا وَقَانُوا يَتْتَقُونَ اور وہ پرہِسْگا دو خبردار اللہ نے ولی کی دو شرطیں بتائیں بعد میں ولی کی جو شرائط ہیں وہ بتائیں بعد میں ولی کی دو خوبیاں پہلے بیان کی کہ اس کو خوف نہیں ہوگا اور در نہیں خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ ابھی آپ راستے پہ جا رہے ہیں کسی نے بتایا کہ ساپ نکل آیا ہے تو آپ دریں گے کہ نہیں ڈر ہوتا ہے آنے والے وقت رنجو ملال ہوتا ہے گزرے ہوگے ٹھیک 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 اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے دنیا والوں سنو جو میرا ولی ہوتا ہے میرا دوست کو ہوتا ہے وہ آنے والے زمانے سے ڈرکا ہی نہیں ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے تو انگیہ کا اور حکومتوں کی خوف سے اللہ والے تب ہی نہیں گبرایا گا آج ہمیں ہندوستان سے نکالنے کی ناپاک سالشیں ہو رہی ہیں اے ہندوستانی مسلمانوں ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے حالات کا خدار کریں اپنے حالاتوں کا جائزہ لیں اور ہم میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کریں اور یاد رکھو ہمیں ہندوستان سے حکومت کیا حکومت کا باپ بھی نہیں کیوں کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہ کسی کے باپ کا احسان نہیں ہے کہ سرکار غریب نواز کریں سرکار غریب نواز میں ہمیں بسایا ہے ہم نے ہندوستان کی قانی پڑھی ہے جب سرکار غریب نواز اجی میرے موانگا میں آئے اور اپنے اونگوں کو بٹھا دیا تو پتھوی آج چوہان کی سینہ آئی کہا بابا جی یہاں سے اپنے اون پھا کر کے لے جائے نہیں بلکہ یہ کہا کہ بابا جی آپ یہاں سے اُڑ جائیے ہمارے اونگ بٹھیں گے راجہ کے اونگ بٹھیں گے سرکار غریب نواز میں فرمایا کہ اے سپاہیوں یہاں پر مجھے پیکہ رہنا دو حکومت میں سپاہی تیار نہیں ہوئے کہا بابا نہیں یہاں پہ راجہ کے اونگ بٹھیں گے میرے غریب نواز کو جلالا دیا رسول اللہ کے بیٹے کو جلالا دیا سرکار امام حسین رضی اللہ حالان ہوگے بیٹے کو جلالا دیا اور فرمایا اوہ پتھوی رات کی چینہ سن لے پھٹھنے اونگوں رات بھر بیٹھے گئے 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 صبح جد فوج نے اپنے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو پنٹک چوہہلا لہرود بھارت کے پہلے وزیر آدم ہیں ان کی کتاب دسکوری آپ انڈی آدم ہیں اس میں لکھا ہے کہ پھٹھوی رات جوہان کی سینہ اونٹوں کو اٹھا رہی ہے جیسے کو جانور کو اٹھایا جاتا ہے نہیں اٹھو رہے ہیں لاتھیاں والی جا رہی ہیں نیزے کو جا رہے ہیں وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہیں آخر مجبور ہو کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور کہا مہراد ہم سے غرقی ہو گئی ہے اے کہا کہ سادر اے رسول اللہ کے شہزادے آپ کہہ دیں اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گے ورنہ خواجہ اجمیری یہ اٹھنے والے نہیں ہیں اللہ اکبر میرے خواجہ نے معاف کیا تو اٹھ اٹھ گئے ہم جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ سرکار غریب نواز کی قدولت رہ رہے ہیں ہمیں بسانے والا کوئی اور نہیں رسول اللہ کا بیٹا ہے اے ججدی کو سش کر لو جس کو غریب نواز بٹھا دے اس کو کوئی اٹھا رہی سکتا اور جس کو غریب نواز بسا دے اس کو کوئی اٹھا رہی سکتا سبحان اللہ اور میرے دوستو اور بزرگو ہم لوگ جو ہیں اسی زمین میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں زندہ رہیں گے اور اسی میں مر کے چلے گئے بہن سے لوگ کچھ سے آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں آپ لوگ باہر کے ہیں یہ ہیں وہ ہیں آپ اپنے بھارتی ناغنے کھونے کا ثموت دیں کہا جاتا ہے ارے میاں ہم سے بڑا بھارتی کون ہوگا ہم سے بڑا بھارتی کون ہوگا یہ اور جتنے مذاہد کے ماننے والے ہیں ان سے کہو اچھا دلیل یاو تو تم بھارت کی مٹی سے بنے ہو بھئی سارے دنیا کی کتنی چیزیں ہیں وہ مٹی سے بڑھیں ہمارا آپ کا وجود مٹی سے بڑھیں تو کون سی مٹی سے بڑھیں یہ دنیا کے کتنے مذاہد کے ماننے والے ہیں کوئی دلیل نہیں دے سکتے لیکن جب مصطفہ کے وفادار سے بات کروگے جب دوسر آدم جی یعنی کی اولاد سے بات کروگے جب سرکار غریب نواز کے بیٹوں سے بات کروگے جب نائبین مصطفہ سے بات کروگے تو وہ جواب دیں گے ہمارا ٹی اے نے پھارت کی مٹی سے بنا ہے ہم پھارت کی مٹی سے پیدا ہے اسی میں پلٹھے آئیں گے اور یہی سے قیامت کے لئے اٹھائے جائیں گے قرآن کی آیت شاہل ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے بھارتیہ مسلمانوں کے لئے بتا دیا تھا کہ بھارت کا مسلمان بنا کس مٹی سے اب رسال میں ہم جاتے ہیں مئیت کو مٹی دے کے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے بنایا اور ہم ناوٹ کے بھارت کی مٹی میں رہیں گے اور پھر جب اللہ چاہے گا قیامت کے لئے اسی مٹی سے ہم کھائے گئے تو ہمارا تو ثبوت ہے کہ ہم بھارت کی مٹی سے ہمارے قبرستان جا کر دیکھو سیکڑوں سال ہو گئے ہمارے آبا و اجاد اسی مٹی سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں مل گئے ہم نے اسی مٹی سے پیدا ہے اور انشاءاللہ خواجہ کے سرکر میں اسی مٹی میں رہیں گے تو تم بھئیہ جہاں سے آئے ہو تم اپنا پہچانو بھارت تو ہمارا نہیں ہمارے باپ کا ہے ہم بہا جائیں گے اور حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں آپ کو تاجہ ہوگا سنکے کہ جو آج ہماری شناخت مانگ رہے ہیں آج جو ہم سے کہا رہے ہیں بھارتی ہونے کا ثبوت تو وہ خود بھارتی ہے نہیں جی وہ خود بھارتی ہے نہیں ہے مولانا کیوں؟ قرآن میں فیصلہ کر دیجئے نا میرہ خلقناکم ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں لوٹیں گے اور اسی سے ہم قیامت کے دور اٹھائے جائیں گے تم بھارت کی وٹی سے نہیں بنے ہوئے آپ کہیں کہ ثبوت لوگ ثبوت لے لو ہندوستان میں مرنے والے کئی جرح کے ہیں ہے کئی جرح کے ہیں؟ ایک مرنے والا وہ ہے جو آرام کر رہے ہیں اپنی آرام گاہ جو مقعے نور بنی بھی ایک وہ ہے جو قبرتانوں میں ہیں اور ایک وہ ہے جن کو جلایا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے؟ گنگا میں بہایا جا رہا ہے؟ یہ گنگا جاتی کہاں ہے؟ یہ گنگا جاتی کہاں ہے؟ آپ کا جو نہیں معلوم ہے اپنا بچائے جاتا ہے اور یوپی سے یہ گنگا ہمارے علاقے سے نکل کے الہباد جاتی کہ گنگا بولو جاتی ہے کہ نہیں؟ الہباد کے بعد بنارس جاتی ہے بنارس کے بعد یہ بھاگرپور جاتی ہے بھاگرپور سے پٹنا جاتی ہے اور پٹنا سے جا چرکے یہ ہاورا جاتی ہے اور ہاورا کے بعد سیرہ پاکستان میں گھج جاتی ہے اب تمہیں جب جلا کے بہایا گیا تمہاری ارتھیوں کو گنگا میں بہایا گیا تو ساری جنگیں تم بھارتی بنے رہے اور مرے کے بعد دوڑتے پاکستان چلے گئے اور ہمیں پاکستان کتانا جاتے ہو کہ ہم پاکستانی ہیں ارے نادار نہ تو جنگیا میں رہا تو ہندوستانی رہا اور مرے کے بعد سیدھے پاکستان چلا اور بیاں اتھر کی طرف اتھر کی طرف پاکستان ہے مسلمان جب اپنی قبر میں بیٹھتا ہے تو اس کا سرحانہ اتھر کی طرف کیا جاتا ہے کہ آج بھی اگر پاکستانی گان آئیں گے تو مسلمان اپنے سیدھوں پہ لے کر کے ہندوستان کی قبر کرے گا کیوں کہ ہمیں ہندوستان اپنی چار سے جاتا رہا ہے جس طرح آسمان ستاروں سے جگ مگا رہا ہے جس طرح آسمان ستاروں سے جگ مگا رہا ہے ہندوستان کی گھرتی اللہ والوں کے مداروں سے جگ مگا رہا ہے ہم خاجہ کا دروار چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم نظام مجید محدود انہی کا درمان چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم مسلم کی ادانے چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ تمہارا فہم ہے ہم جیئیں گے جو ہندوستان میں اور مریں گے جو ہندوستان میں کیوں کہ ہندوستان اولیاء اللہ والوں کی مداروں کا مر جائیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے لئے بڑی نئی لاس ہوگی کربلا کا آپ کو واقعہ معلوم ہے کے نہیں کربلا نے کیا ہوا تھا بلو بھئی معلوم ہے کے نہیں تھوڑا بولو کہ کربلا کا واقعہ معلوم ہے نا جی کربلا کی ایک نئی بھائی بتا دیتا ہوں یدیدی فوج کے جو کمانڈر ایچیف تھا عمر ابن ساتھ یدیدی فوج کیا جو کمانڈر تھا عمر ابن ساتھ یہ آیا رسول اللہ کے بیٹے سیدنا امام حسین علی اللہ ہوتاالان ہو کی باردہن اور کہا حجور اب کیا ارادہ ہے یدید کی بیٹے کچھ ملتا ہے کتابوں سے کچھ ملتا ہے سیدوں کے دلوان سے کچھ ملتا ہے بزردان دین کے سیجے سے تو آپ نے امام علی مقام میں چار باتیں رکھی گوھر سے سنگا چار باتیں رکھی نمبر ایک مجھے جدید کے پاس لے چلو تو میں اپنا معاملہ جزیز سے تحقل ہوں گا ایک نمبر دو مجھے مکش شریف یا مدینہ شریف جانے دو وہاں میں رہ کر کے اللہ اللہ کر کے اپنا ٹائم نکال لے گا اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو مجھے کسی مسلمانوں کے ملک میں جانے دو کسی مسلمانی سرخد میں جانے دو ملک میں میں چلا جاؤں تو اپنا ٹائم نکال لے گا اور بات درگان دین کہتے ہیں سیدہ کے لان نے فرمایا اگر یزید کے پاس نہیں جانے دیتے ہو اگر مدینہ شریف مکہ شریف نہیں جانے دینا چاہتے ہو اگر کسی مسلمانی ملک میں نہیں جانے دینا چاہتے ہو تو سنو یزیدیو ہم نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ مجھے ہندوستان سے وفا کی خطوع کی ہے ایسا کرو کہ مجھے ہندوستان جانے تو شاید اسی لیے تو اقبال لے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہ رسول اللہ کا بیٹا ہندوستان میں آنے کی خواہی اور خدا کی قسم اگر روضہ ہوتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوگا ہندوستان میں تو مسلمان گلابوں کے پھول نہیں اپنے سر کا کر کے رسول اللہ کے بیٹوں میں نظرانہ یقیدت پیسی ہے ہم یہی گے ہیں یہی رہیں گے اور جن کو جانا ہو وہ چلے جائے اور ہمیں اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے ہمیں فاجہ ذریع نواز پہ بھروسہ ہے ہمیں اپنے پہ بھروسہ نہیں نظام الدین محبوب الہی پہ بھروسہ ہے ہمیں اپنے پہ نہیں فاجہ خود الدین پر کیارے کاکی پہ بھروسہ ہے بولو ہے کہ نہیں تو ہم ان کے چھکر چھایا میں رہ رہے ہیں ہمیں کوئی بھگانے والا نہیں ہے اور جو بھگانے والے آئیں گے انشاءاللہ خود ہی بھاگتے نظر آئیں گے بس ہمیں اور آپ کو اپنے حالہ سنگا رہے ہیں کیوں؟ کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ خوابے خروش میں سونا مناسب نہیں آپ کو ملک سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ اب محجد میں جا کر کے نمازیں پڑھیں گے اور یہ کیوں آئے ہیں؟ جناب موڈی صاحب اور جناب امیسیٰ صاحب یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں بتا دوں اللہ کے رخور صلی اللہ علیہ وسلمہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے جب صحابہ نے اردے کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم کو کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ صحابہ نے شوال کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہے یا ناراض؟ تو مدینے والے آقا نے آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے فرمایا تھا اے میرے صحابہ اگر تمہارا حاکم لے تھو اگر تمہارا حاکم لے تھو تو سمجھ لینا اللہ تعالی تم سے خوش ہے اللہ تم سے راضی ہے اور اگر تمہارا حاکم نیت نہ ہو تو سمجھ لینا اللہ تم سے ناراض ہے تو بولو اب ہمیں اپنے روپے ہوئے رب کو منانا چاہیے کی نہیں بولیے بھئی آپ کو بولیے منانا چاہیے کی نہیں کس سے مناؤگے وہ اینارسی آپ کی دیکھنے آیا ہے ساکھے آپ اپنے اینارسی ہاتھ میں لیے ہیں کی نہیں بولیے ہم رب کو کیسے منائیں گے اپنے رب کو ہم کیسے منائیں نمازیں چھوڑنے سے اللہ راضی ہوگا کہ نماز پڑھنے سے راضی ہوگا مجھے آپ بتاؤں جو اور سے بولو نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا جی ناراض ہوگا تو اب بولو کون کو نماز پڑھے گا ہاتھ اٹھا کے سید صاحب کو علم صاحب کو بتاؤ کون کو نماز پڑھے گا یہ دے 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 میاں مان جاؤ مان جاؤ اب بھی موقع ہے اپنے رب کو بنا لو اور اگر اپنے رب کو نہیں بنا پائے تو ذلت مقدر بن جائے گی نماز پڑھنے سے نماز پڑھنے والے کی شان بڑھا گیا آپ کہیں گے جیسے آپ نے کپتان کا نام سنا ہے ایسپی کا بلین ایسپی کا نام سنا ہے اگر میں ایسپی صاحب کے گھر ہو جانا جاؤں دن میں پانچ بار تو کوئی پولیس والا مجھے ٹھوکے ہو کوئی پولیس والا مجھے ٹھوکے ہو وہ جانتا ہے کہ پانچ مرتبہ مولانا کی کپتان صاحب سے بات چیت ہوتی کوئی نہیں رکھے گا بلا تشمی ہو میرا مثال جب آپ پانچ مرتبہ مسجد جائیں گے نمازیں پڑھیں گے اللہ کے حضور صدر ریعہ ہو جائیں گے تو کسی میں طاقت نہیں ہے وہ آپ سے یہ کہہ جائے کہ بھارت سے نکل جاؤ اگر آپ نکل لے کی کوشش کرو گے وہ پیر پکڑ لے گا نہیں تم چھوڑ کے پچ جاؤ کیوں کی پانچ بار تم اللہ کے گھر گایا کرتے ہو اور عمدہ سے تمہارے کال جو کار تو بولو نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے روزہ کون رکھے گا ہم رکھیں گے بھی آپ روزہ کون رکھے گا وہ مولانا کہہ رہے ہیں آپ بھی رکھیں گے ہم بھی رکھیں گے روزہ آپ کی اوپر بھی فرض ہے میرے اوپر بھی فرض ہے مسلمانوں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو ورنہ حالات ایسے سمجھ میں آ رہے ہیں اس قدر خطرناک حالات آنے والے ہیں کہ اگر تم نے اپنے حالات کا صدھار نہیں پیدا کیا تو یا رکھو سمید و خوار ہو جاؤ گے اور اگر پر نے روٹھے ہوئے رب کو بنا لیا تو لوٹی ہوئی کھوئی ہوئی اپنی عزت کو بچا کر کے لیے یہ ہم لوگ اللہ والوں کو ان سکیوں بنا رہے ہیں یہ ان کے درباروں میں کیوں ہوا رہے ہیں انہیں آٹھ میں سارے گیارہ بچ چکا ہے پورے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں بہنے بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں جو کہ یہ اللہ والے ہیں ان کے دلوں میں چراغِ محبتِ رسول جن پکا رہا ہے ہم لوگ آتے ہیں فہے گلی آتے ہیں بولو بھائی آنے کے بعد سلام کرتے ہوگی نہیں حضرت کو سلام آلے تو سلام کرنے سے جان پہچان بڑھتی ہے کی نہیں بولو غلط ہو نہیں بولا آپ مثال کے طور پر جمرات کو آئے سلام کر گئے ہیں جمرات کو آئے سلام کر گئے تو یہ اللہ کی ولی اللہ سے عرض کریں گے مولا میں جنت پہ نہیں جاؤں گا رب فرمائے گا کیوں نہیں جاؤں گے جنت میں کہا مولا مجھے نہیں جانا ہرے بھئی کیا بات ہے جنت کی دنیا چلتگار ہے تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہو تو یہ عرض کریں گے مولا میرے مزار پہ آنے والے میرے مزار پہ آکے فاتحہ پہنے والے میرا عرض کرنے والے راکوں کو جاک جاک کر کے میرا ذکر سننے والے اے اللہ میری خیرت کا وارہ نہیں جتی کہ میں جنت پہ چلا جاؤں میں اپنے عرض میں آنے والوں کو بھی لے جاؤں گا زیارت کرنے والوں کو بھی لے جاؤں گا رب فرمائے گا اے میرے پیارے ولی آج ہم مجھے چھوڑ دیتے ہیں جو تیرا چاہنے والا ہو جو تیرا پیارا ہو جو تیرے اُس میں آنے والا ہو جو تیرے نام پر اپنا تنمندن لکا دینے والا ہو اے میرے ولی جس جس کو تو چاہے اپنے ساتھ جنت میں یہ جنت میں پہنے والوں کیسے جائیں گے جنت میں اللہ کے ولی کیسے جائیں گے جو بلنا فرمائے گا کہ اے میرے پیارے ولی جا ہم اجازت دیتے ہیں جس کو چاہے جنت میں لے جائے تو یہ ولی اللہ کیسے جائیں گے جنت میں میں بتا دوں بتا دوں سنو گے یہ معلوم کیسے جائیں گے مثال بتا رہا مثال کے طور پر یہاں پہ پانچ سو آدمی ہیں چھوٹے بڑے ملاکس پانچ سو بہلے میں ایک ہزار ہو گئے کچھ بچارے باہر بیٹھے تھے کسی کو اپنی محفل میں چاہاں بلا لیا ہے کسی کو چاہاں کھڑا کر رہی ہے وہ کھڑایا نہیں سکتا ہے یہ تمہارے آنے آنے کی بات نہیں یہ بلانے کی بات ہے جب کھر والا اجازت دے گا تب ہی تو باہر والا اندر آئے گا تمہیں چاہاں بلا لیا ان کو کہا گیٹھ کے باہر کھڑے وہیں چائے پیتے رہو وہیں گے وہیں گے کسی کو دکھان لگوا جائے تو اب جتنے یہاں مسلمان بھائی بہن مرد عورت دوئے بچے جوان بچے ہیں جب اللہ انشاءت فرمائے گا کہ اے میرے پیارے ولی اے میرے نبی کے دیوانے جاؤ جنت لے جس جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ تو یہ لوگ معلوم کیا کرے گے علیاء اللہ یہ لوگ اپنا ہاتھ اپنے مریدوں کو دیں گے پکڑو میرا ہاتھ تم اس کا پکڑو پہلے سب مرید آنے ہیں اب جتنے جمرات کو فاتحہ پڑھنے والے آتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑو پھر جتنے عورتوں میں آنے والے ہیں ان کا ہاتھ پکڑو جتنے عورتوں میں مدب کرنے والے ہیں ان کا ہاتھ پکڑو اب سب سے آخر والا جو بچے گا جو سب سے آخر والا اللہ کا ولی کہے گا جاؤ تم پہلے جنت میں اپنے والے کا ہاتھ چھوڑنا نہیں جب پہلا ان کا چاہنے والا ان کے درمار میں آنے والا ان کے عرص میں شامل ہونے والا جب پہلا جنت میں جائے گا پوری لینڈ چلی جائے گی آخر میں حضرت جو ہے اللہ کی جو ولی آرام کر رہے ہیں یہ آخر میں جنت میں جائیں گے اپنے غلاموں کو پہلے لیں اسی لئے ہم لوگ راتوں میں عرص میں آیا کرتے ہیں سرکار غریب نواز کی چھٹی میں جایا کرتے ہیں روز آدم کی جی یعنی روی اللہ حضران ہو کی نیاد جلایا کرتے ہیں تاکہ تعلق ٹوٹے نہیں یہ اللہ والے ہمیں پہچانتے رہے اور کل قیامت میں ہمیں اپنے ساتھ ابھی پہلے دنوں ایک پوری اگرام میں تھے ہم تو وہاں پہ اٹھتے کی بات آ رہی کس کی بات آ رہی زور سے بھولو زور سے بھولو تو کتے کی بات آ گئے گا تیر قرآن اطلاف کرنے لگے حلیرت دیئے ممبر رسول ہے آپ نے کتے کی بات کر دی میں نے کہا یہ تو ممبر ہے مسجد دیکھیں مسجد میں امام شاہب تڑا بھی سناتے ہیں تو پورا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے ہیں بولینے ہی پورا قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے کہا قرآن میں ایک آیت ہے خنزیر کی معنی آپ کو معلوم کیا ہے کیا سور ابھی بہت سے مسلمانوں میں یہ دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ سور کا نام لے لو تو چالیس دن تک دعا قدور نہیں ہوگی ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے اور نہیں یہ بچے ہیں ہافظ صاحب یہ ہر سال دارابی سناتے ہیں ابھی پوچھو آپ آج پہتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو پڑھتے ہیں نا حرمت علیکم المائچ عقوب الدمبر والحمد فضلی اب جب ان کی دعا قبول نہیں جب امام کی دعا قبول نہیں تو مختلیریں بھی کسو ناہر پڑھ کرنا یہ کہاں کہلے گے نہیں مولانا آپ نے کسے کا نام لیا ارے میں نے کہا بھائی آپ قرآن پڑھا کرو قرآن میں گذہ کا ذکر نہیں بولو قرآن میں چوہ کا ذکر نہیں کھٹمل کا ذکر نہیں ہے مچھر کا ذکر نہیں ہے بینڈی کا ذکر نہیں ہے گائے کا ذکر نہیں ہے بائل کا ذکر نہیں ہے آقی کا ذکر نہیں ہے تو کیا مار اللہ قرآن سے ان حرفوں کو خرج کے پھیت رہی دیے گا بولے نہیں 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 وہ آپ لوگ اصل میں کچھ سے کا نام نہیں لینا جنہ院 m Comedy مرے گا میں نے کہا میاں اصحابِ قہب کے حالات اٹھا کر کے جب لو اللہ کیسے بتا رہا ہے کہ کتا کیسے ٹانگ فیلائے ہوئے غارے کے غار کے سامنے بیٹھا ہوئے اور ہم نے کہا سنو کتے دو درہ کے ہوتے ہیں کتی درہ کے ہوتے ہیں کتے زور سے بھولو جی کیسے کیسے ہوتے ہیں ایک کتا ہوتا ہے پالکو اور ایک کتا ہوتا ہے پالکو سمجھ رہے نا بھی ایک کتا ہوتا ہے پالکو اور ایک کتا ہوتا ہے پالکو پالکو کتا پاؤ روٹی انڈا کھاتا ہے اور یہ کھاتا ہے گلی پالکو کتا پاؤ روٹی انڈا کھاتا ہے اور فالکو کتا گلی گلی میں ڈنڈے کھاتا ہے جو چاہتا ہے وہ پار دیتا ہے اب یہ مولانا صاحب پوچھیں گے کہ حضرات پالتو کتے کی پہچان کیا ہے پالتو کتے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں پٹا پڑا کیوں پٹا ڈالو گے کتے سمجھ میں آئے گا نا یہ پالتو کتا ہے جب آپ پالتو کتے کو دیکھیں گے تو بولی آپ پتھر مارے گے مارے گے نہیں مارے گے کیوں کہ اگر آپ نے پالتو کتے کو مار دیا تو پھر آپ کی پٹا ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پردان جی کا کتا ہے یہ مکھیا جی کا کتا ہے یہ ایمیلے کا کتا ہے یہ ایم پی کا کتا ہے بولو ممبر آف پرلیمنٹ کے کتے کو کوئی مارے گا ایمیلے کے کتے کو کوئی مارے گا نہیں مارے گا اور کتا اگر کہیں موڈی جی کہوں بولو دیشتر ویڈی میں پھن جائے گا کہیں امیل شاہ کا کتا ہو کوئی مارے گا نہیں مارے گا پھر اپنے ہاتھ پر ٹوپنے کی باری آ جائے گی بولو آ جائے گی کی نہیں تم یہاں پالٹو کتے کی پہچار یہ ہے کہ گلے میں پٹا ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی کتے ہیں ہم لوگ بھی کتے ہیں کس کے غوثِ اعظمِ جیلانی کے دروار کی پتے ہیں پالٹو کتے کی پہچار یہ ہے گلے میں پٹا ہوگا پٹے میں زنجیر ہوگی زنجیر کسی مالک کے ہاتھ میں ہوگی بلا تجمیح و بلا مثال ہمارے گلے میں پٹا ہے رسول اللہ کی غلامی کا ہمارے گلے میں پٹا ہے رسول اللہ کی غلامی کا اور اس میں زنجیر کہیں قادری ہے کہیں جسٹی ہے کہیں سہروردی ہے کہیں نشمندی ہے کہیں ابن علائی ہے اور یہ زنجیر کہیں غوثِ اعظمِ جیلانی کے ہاتھ میں ہے یہ زنجیر کہیں پرداز والے آقا کے ہاتھ میں ہے یہ زنجیر کہیں نظام الدین مہموبِ الہی کے ہاتھ میں ہے یہ زنجیر کہیں قدب الدین پرکا کی کے ہاتھ میں ہے یہ زنجیر کہیں اعلی حضیات امام احمد عطا کے ہاتھ میں ہے یہ زنجیر کہیں مفسرِ قرآن کے ہاتھ میں ہے یہ زنجیر کہیں محدثِ اعظمِ اینکھ کے ہاتھ میں ہے یہ زنجیر کہیں حضرت کے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہے تو بولو اس کو کوئی مارے گا نہیں مارے گا اللہ کا شکر ہے کہ ہم غوث کے پارٹو کتے ہیں فارٹو کتے ہیں جو غوث کا کتا ہو جائے اس سے پھر دنیا کے بڑے بڑے شیر کافہ کرتے ہیں کافتے ہیں گے نہیں غوث آزم کے دربار میں لنگر ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا امریکہ بم چلاتا رہا لیکن ہندوستان نہیں عراق والوں سے پوچھو جا کر کے کہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے جو لنگر چالو کیا تھا وہ آج کے دن بھی چالو ہے امریکہ بم گراتا رہا بارود پرساتا رہا لیکن محبوب سبحانی کا لنگر کل بھی چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری ہے وہاں پہ ایک کتا تھا جو ہڈیاں گوشت کی نکل آتی ہیں ان کو وہ خالیہ کرتا تھا ایک بزرگاہ وہ شیر پہ سواری کرتے تھے شیر پہ بیٹھ کے چلتے تھے بارگاہ غوثیت میں آئے غلاقات کرنے کے لیے آنے کے بعد جب سرکار غوث آزم کے دربار میں دسترخان لگا کھانے کے لیے ہاں دھلائے گئے تو انہوں نے علیہ کیا غوث آزم دستگیر میری سواری باہر کھڑی ہے بھوکی ہے حضور اگر اس کے بھی کچھ کھانے کے جزام ہو جائے حضرت نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرے لگر خانے سے ایک جانور یہ جو جنابے والا آئے ہیں ان کی سواری شیر باہر کھڑا ہے جاکہ ایک جانور پہ آئے ہیں اب کون سا جانور دیا تھا تو آپ کو محلوکی ہوگی ہوگا سمجھ گئے نا سمجھ گئے ہیں آج کو لنگر میں کھایا بھی ہوگا کھایا کہ نہیں کھایا جاؤ ایک جانور دے آؤ دربار غوثیت میں ایک مرگلنا کتہ جو ہڈیاں چباتا تھا بارگاہ غوثیت کی جھوٹن کی وہ پیچھے پیچھے اس جانور کے ساتھ ہو گئے ہیں سرکار غریب نواز کا غلام وہ جانور لے کر کے شیر کے پاس دیا پیچھے پیچھے بارگاہ غوثیت کی جھوٹی ہڈیوں پہ پلنے والا کتہ بھی پیچھے پیچھے گیا غلام نے جانور کا بندھن گلے سے چھوڑا کہ شیر اپنی جعوت کھا لے پارگاہ غوثیت پلنے والا کتہ آگے بڑا اور لپک کے شیر کے گردن کو نرکھٹے کو اس نے کہا گناہ داب دیا اور شیر کو اٹھا کر کے گلے سے اتنی زور گھسیتا کہ شیر جو ہے وہ آبے سے باہر ہو گیا اور وہ جانور جو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقہ سے بھیجا گیا تھا شیر کے لیے سے شیر کے مو سے چھوڑا کے بارگاہ غوثیت پلنے کے کھڑا کر دیا تو بریلی جتا ہے جار امام اس کو محبت پکار اٹھے اے میرے غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا حپنگا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا حپنگا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں تو ہم لوگ غوثِ آزم کے ماننے والے ہیں یہ اللہ والوں کے ماننے والے ہیں اور خدا کی عشاء جب تک ہم اندوستان میں رہیں گے نہ ہم غوثِ کہ آدمِ جیدانی کچھ بھوڑے گے نہ سلطان الہین سرکار غریب بات ہوتے ہیں میرے دوستوں اور مدروں کو لیکن ہم ان کو مانتے تو ہیں لیکن ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا ایسا نہیں کہ لنگر کا کھانا تم کھانو اور بزرگان دین کے جو آرڈر ہیں ان کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کون کرے گا آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے غلام ہیں بولیے ہم آپ غلام ہیں جو نہیں حضرت کے جو جو غلام ہو جو ہاتھ اٹھا کے بتا رہا ہے غلام ہیں آپ بتاؤ کہ حضرت نے کبھی نماز ہو رہی تھی دنیا میں چاہے آج رہ رہی ہو توفان آ رہا ہو لیکن اللہ کے ولی نے کبھی ایک وقت کی اپنی نماز پڑھا نہیں ہے آپ سرکار کو مانتے ہیں کیا جاتا ہے پتھا پیر پتھا پیر آپ نے آپ کے جو بزرگ موجود ہوں ان سے پوچھو یا آپ نے تاریخ پڑھو کہ حضرت سے پتھا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے پتھا پیر نے ایک روزہ نہیں چھوڑا جو پتھا پیر کو مانتے ہو جو رمضان اور ممارک کا ایک روزہ نہیں چھوڑنا پڑھا آپ پتھا پیر کو مانتے ہیں کہ نہیں بولو بھئی جو مانتا ہو وہی ہاتھ اٹھانا جو نہیں مانتا ہو وہ نہیں تھا ہاتھ نیچے کرو آپ مجھے ثابت کر دو کہ حضرت پتھا پیر رحمت اللہ تعالیٰ نے کبھی ڈاہی کرتے ہیں بتا دو بولو تو آپ کون ہوں آپ بولتے ہو ہم پتھا پیر ممارک کے ہیں پتھا پیر نے کبھی رسول اللہ کی سنتوں کو نالی میں نہیں بہایا تم بہا رہے ہو کل قیامت کے دن جب کہو گے پتھا پیر میں آپ کا ماننے والا ہوں اور پتھا پیر ناراض ہو گئے حق خبیر اپنا چہرہ دو گئے میرے پاس تو سنت سے رسول اللہ تھی میں ڈاہری رکھتا تھا مصطفیٰ کی محبت میں تجھ کو مجھ سے محبت ہوتی جو پتھا پیر کی طرح ڈاہری رکھتا آج بولو قیامت میں کیا جو رکھتا اسے بریانی کھان سے پتھا پیر کے غلام ہو گئے جلکر میں بیٹھ گئے تو پتھا پیر کے غلام ہو گئے ارے پتھا پیر نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی ہے ان کا حال یہ ہے پتھا پیر کا جس جگہ نماز پڑھ دیں جس جگہ نماز پڑھ لیں حضرت پتھا پیر میں بولو وہاں مسجدیں بنی ہیں کے نہیں بنی ہیں بولو بنی ہیں کے نہیں بنی ہیں تو مسجدیں آباد کون کرے گا مودی جی اگر نماز پڑھیں گے آجان ہمشہ دیں گے نئی پتھا پیر کے اگر غلام ہو ان کے ماننے والے ہو تو مسجدوں میں آزام بھی دینا پڑھیں گی وہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھیں گے آپ کہتے ہو ہم چاہنے والے ہوں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہے گے لیکن محبت ایشی نہیں ہو بلکہ محبت ہی ہو کہ جب تمہیں دیکھ لیں تو پکار اٹھے کہ مالیہ کا مسلمان پتھا پیر کا غلام ہے پتھا پیر نہ ہی رکھتے تھے ہم بھی نہ ہی رکھے ہیں پتھا پیر بابا نماز پڑھتے تھے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں میرے میرے دوستوں اور بھائیوں اگر یہ ہو تو پتھا پیر کے ماننے والے ہو ورنہ بریانی تم نے کیا نمارم کتنے لوگ کھا گئے وہ کھاتے چھلے جائے گے اللہ تعالی ہم اولیاء اکرام کی صدقی وقت اب بولو کر اسے نماز کون کون نہیں پڑھے گا ہاں ہم نماز نہیں پڑھے گا دیکھئے مالا اس سب پڑھے گئے کون کو نماز پڑھے گا وہاں اٹھا دے گئے میں نماز پڑھوں دیکھا اب جو آدمی پہلے ہاتھ اٹھائے کہ نماز پڑھوں گا اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں جو اللہ کے ولی کے دربار میں دھوکا کر سکتا ہے کتنا دھوکا کر سکتا ہے میاں احسان مانو اللہ کا اللہ کے رسول کا کہ تمہاری بستی میں اللہ کے رسول نے اپنے شہزادے کو بھیل دیا غوثِ آدم نے اپنے بیٹی کو بھیل دیا ہے مولا علی نے اپنی اولاد کو بھیل دیا ہے غریب نواز میں اپنے بچوں کو بھیل دیا ہے ان سے آکے سیکھ لیا کرو کہ حضرت نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ان سے آکے پوچھ لیا کرو یہ کرم ہے اللہ کا کہ تمہاری بستی میں رسول اللہ نے اپنے شہزادے کو بھیل دیا ہے ان کا اجرام کرو ان کا عدد کرو حضرت صلی اللہ علیہ مالک رضی اللہ تعالیٰ در سپڑا رہے تھے در سپڑا رہے تھے چھت پر ایک تین سال کا بیٹا ایک تین سال کا بچہ چھت میں گیر فیل رہا تھا اور جب اس کی گیر چھت پہ آ جاتی تو وہ دوڑتا ہوئا اس چھت سے اس چھت پہ آ جاتا امام مالک کی نظر جب بچے میں پڑتی کہ بچہ آلِ رسول کا چھت میں دوڑ رہا ہے تو آپ ترس ہوئے بچوں کو ان میں دین جو پڑھا رہے تھے علمِ مشطفہ وہ چھوڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں آپ سترہ مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت امام مالک اللہ تعالیٰ ہو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ قرآن پڑھا رہے ہیں آپ حدیث پڑھا رہے ہیں آپ حضرت پڑھا رہے ہیں آپ تفیر پڑھا رہے ہیں یا آپ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں قربان جاؤ امام مالک اللہ تعالیٰ ہو پر آپ نے فرمایا خاندارِ رسالت کا تین سال کا شہدادہ جب چھتے گینڈ ڈھونے کے لئے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں رسول اللہ کا شہدادہ آ گیا ہے تو تعظیمِ مصطفیٰ میں کھڑے ہو جائے ہیں آپ سال کی کیا ہی کرتے ہیں اور یاد رکھو اگر آپ کو رسول اللہ کی اولاد سے محبت رہی ہے تو آپ کا ایمان کامل ہے آلِ رسول سے محبت کرنا واجب ہے واجب ہے واجب ہے حضرتِ امامِ شافعی فرماتے ہیں کہ سیدوں کی اتنی تو تعظیم کرو جتنے تم اپنے شہر کے ہاتھ میں آلا بولو آپ دیئم کے برابر جاتے ہیں دیئم جانتے ہیں نا ڈسٹک مجسٹک کپتان پولیس سپرینٹ کے برابر آپ جاتے ہیں بھائی جاتے ہیں نہیں بھائی سکتے امامِ شافعی فرماتے ہیں کہ آلِ رسول کی اتنی تو تعظیم کرو جتنی ہاتھ کیا کہ یہ سید ہے پٹھا پیر اور اگر یہ سید نہیں ہے تو سیدوں کے غلان انسان مومن جھپنتا ہے جب اپنی جان سے دادا رسول اللہ کو چاہے اپنی اولاد سے دادا رسول اللہ کے بچوں کو چاہے اپنی اولاد سے دادا رسول اللہ کی اولادوں کو چاہے تو تمہارے بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں پٹھا پیر بھی عقا فرمایا ہے اور رسول اللہ نے اپنا راج دماغ بھی تک لے دیا ہے تو بولو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سیدوں کی تعدیم کی بات آ جائے تو ان کے چہرے پہ اتار رہوانے رکھتا ہے اگر جس شخص کے چہرے پہ آلِ علی، اولادِ علی، اولادِ حسن حسین کا ذکر ہو ان کے تاریخ بیان ہو اور کسی کا چہرہ اگر مردھانے لگے تو سمجھ لیے نا منافق بس بہی ہے اور جب مولا علی کی شان بیان ہو غوثِ آزمِ جیدانی کی بیان شان بیان ہو پنجتنِ پاک کی شان بیان ہو اور چہرہ کلاب کی جلا کھل جائے تو سمجھ لیے نا یہ رسول اللہ تک میرے دوستوں اور بذر کو میں آپ کو کیا بتاؤں کیا سناوں بس آپ سے یہی ایک التجاہ ہے نمازوں کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کریں یہ قرآن گھروں میں تاکھوں پر سجانے کے لیے نہیں آجا ہے آج تم نے قرآنوں کو تاکھوں میں سجا دیا ہے دیکھو ہمارا حال کیا ہو گیا ہے آج تم نے آنِ رسول کا عدد پھرنا چھوڑ دیا ہے تو ضلط و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے آنِ رسول جہاں مل جائے ہیں ایسے گل کی تاظیر کرو جیسے اپنے یہاں کے افسرِ عالی کی تابیل کرتا ہے اور جب تم یہ کروگے رسول اللہ کے محبوب بن جاؤں گا اور جو رسول اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے اللہ اسے محبوبِ الٰہی بنا لیا کرتا ہے اور میرے دوستوں اور مدرگوں یہ اللہ والوں کی غلامی تمہیں ہندوستان میں بھی بچائے گی قبرستان میں بھی بچائے گی اور کل پرسنات میں بھی بچائے گی لیکن غلام سچا ہوں ایسا نہیں کہ نام جو آپ نے رکھ لیا مسلمانوں کا اور کام کرو جو مسلمان نہ کرتے ہوں وہ کام کرو کیا تو دکھاؤ گے اللہ تو بولو قبر میں حضور آئیں گے کی نہیں آئیں گے جی؟ آئیں گے جن کی قبر میں آئیں گے وہی خون ہے جن کی قبر میں نہیں آئیں گے وہ خاموں پہ جائے گے بولو رسول اللہ قبر میں آتے ہیں جی نہیں جن کا قیدہ ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤں قبر میں کیا شوال ہوتے ہیں؟ قبر میں کیا شوال ہوتے ہیں؟ قبر میں کیا شوال ہوتے ہیں؟ کبر میں کچھ سوال ہوتے ہیں نی 32 تین سوال کبر میں کچھ سوال ہوتے ہیں کبر میں کچھ سوال ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم معلوم ہو کچھ سوال ہوتے ہیں نی کبر میں کچھ سوال ہوتے ہیں تین کبر میں تین سوال نہیں ہوتے ہیں کبر میں ایک سوال آپ رہیں گے سید صاحب یہ کہاں سے مولانا بولا رہے آگے ہیں اب تک تو تین تین سنتے تھے یہ بتا رہے ہیں ایک سوال ہوتا ہے جی کبر میں سوال ایک ہی ہوتا ہے بس مرنے والے الگ 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 کوالٹی کے ہی سوال ہوتے ہیں یہ مولانا بیچے ہیں حضرہ درہ سر دھائیے لوگوں کو دکھائیے اپنے کے ہیں دیکھا آپ نے یہ سب علماء ہیں یہ سب علماء ہیں ہمارے سروں کے تال ہیں زینتِ محراب و منبر ہیں امام بخاری کی بخاری شریف میں حمل گئے ہیں آپ پوری بخاری پڑھ لو قرآن کے بعد دنیا میں سب سے محتبر کتاب امام بخاری کی بخاری کی اس میں اگر آپ یہ دکھا دو کہ قبر میں تین سوال ہوں گے تو میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہوں آپ کا مو بھی چھتا ہوں سی ہزار حدیثیں ہیں بخاری شریف میں بس ایک ہی سوال ہوگا قبر میں امام ابو دعونج رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ تین سوال تو اب یہ کیسے پتا چاہے کہ ایک ہوگا کہ تین ہوں گے میں آپ کے ذہن کو علیہابے پہ نہیں ڈالیا چاہتا ہوں مرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں کہ نہیں بھولی ہوتے ہیں نمبر ایک مرنے والا سب سے مرنا ہے ہندوستانی ہو یا فاکستانی ہو افغانی ہو یا چیری ہو مرنا سب سے ہے جب مرنے والا تین سو پائنسٹھ خداوں کو پوجھ رہا ہو اور ہمارے ہندوستان میں چھپن کروڑ دیوی دیوکا ہے کتنے چھپن کروڑ دیوی دیوکا ہے ان سے کیا سوال ہوگا من ربوں کا تو کہیں کہ مہراج بتاؤ گڑے کی کی بات کرے کہ گائے ماتا کی بات کرے کہ کتے بھگوان کی بات کرے کہ لشبی کی بات کرے اپن کروڑ دیوی دیوکا ہے تو یہ تو پہلے ہی نمبر پر چلے گئے ختم ہوگی ہے اس کے بعد آئے یہودی اور حیسائی اس سے پوشا گیا من نبوکا ہے وہ نے جواب دیا ربی اللہ میرا یا بلدہ ایک سوال میں کاملہ اب دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے دینِ اسوی مانتے ہو کہ دینِ موسوی مانتے ہو کہ دینِ محمدی مانتے ہو اب کہا دینِ اسوی مانتے ہیں چلو ان کو بھی نگالو باہر اب بچے مسلمان بولیو میں نے انسانوں کی ترطیب صحیح لگا اب بچے مسلمان وہ مسلمان میں ایک ہے ڈالڈا اور ایک ہے دیتی ڈالڈا جانتے ہیں نا ڈالڈا گی ایک گھینس کا پیور بھی ہوتا ہے اسے اصلی ہی مورتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ڈالڈا جو ہوتا ہے نقلی تو پہلے کو کہنے جا موتی جی کی باری آئی من نبو کا انہوں کا صاحب ہم کیا بتائیں چھپن گھوڑو آجے انہوں کا چلو لےو انہیں بھی آئی عیسیٰ موسعی تمہارا کیا ہے بولے ربی اللہ دین کیا ہے بولے عیسیٰ موسعی یہ بھی آگئے بہار اب بچا مسلمان تو ان سے پوچھا من نبو کا تو بولے ربی اللہ ما دین کا تمہارا دین کیا ہے تو ڈالڈا والے نے کہا دینیل اسلام میرا دین اسلام دو میں کامیاب ہوگی اور یاد رکھو مغفرت کا دار و مدار مغفرت کا دار و مدار دو سوالوں میں نہیں ہے کامیابی پر تیسرا سوال جو ہے اس کی کامیابی پر آدمی کے لیے آخرت اس کی بہتر ہوگی وَنَا آخرتَ مَاہُ بَرْوَا تیسرا سوال کیا ہے مَا قُنْتَا تَقُولُو مَا قُنْتَا تَقُولُو آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا تو دعو مومن ہوگا جو اللہ والا ہوگا جو عاشق ہے رسول ہوگا اس سے بسید ہی سوال ہوگا کیا کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت کے بارے میں وہ بتا دے جندت تیری منتدر کھڑی ہے کہے رسول اللہ کے وفہدار آجا ہم تیرے لیے سجے سمیتے ہیں اور بہت سنو کہتے ہیں اچھا مردہ سنتا ہے کی نہیں سنتا ہے بولو بھئی بتاؤ مردہ سنتا ہے کی نہیں سنتا ہے سنتا ہے آپ سنوے ہیں مردے کی بولی نہیں سنوے ہیں لیکن بولو ہے سنتا ہے مردہ سنتا ہے کی نہیں مردہ باتشیت کرتا ہے جو نہیں کبھی آپ کا مردہ باتشیت کیا ہے کہ بیٹا سرہ پانی پھلا دو گئے ہو کسی کی میت پہ دیکھنے کے لیے چلو محلے والے کا انتقال ہو گیا چلو بھئی آ کر کے تازیت کرے آئے تو مردے نے کہا بھائی شاہر ایک گلاس پانی پھلا دینا بہت سنوے پیاس نہیں دیکھے ہو نہیں دیکھے ہو مردہ نہیں بولتا مردہ نہیں سنتا یہی کہا جاتا ہے نا اچھا اور اگر مردہ سنتا ہے تو مردے سے کہنا بھائی شاہر پانی پھلا دو اگر کوئی حد بھی مر گیا ہو اس کے پاس جانا کہنا بھائی شاہر درائی پان لگوار آئی ہے ہمارے لیے آدمی بولے کہ پانا لوگ ہے وہ مر گیا وہ کیا سنوے لائے لیکن یار یہی مردہ جب مر جاتا ہے تو نہلائی جاتا ہے جنہ بولو نہلائی جاتا ہے کہیں کو کہیں کو نہلائی جاتا ہے کبھی سوچا ہے نیا کپڑا کیوں پہنایا جاتا ہے آفوں میں شرما کیوں لگایا جاتا ہے کفن میں پیتر کیوں لگایا جاتا ہے بتا جواد آج سنوے مرنے والا زندگی میں چاہے نہا آنا آتا ہو یا نہ آتا ہو مرنے کے بعد نہانے کے اس پیسلس ملا جاتے ہیں کہ کس کو نہلانا آتا ہے وہ نہلا رہا ہے سنت رسول اللہ مطابق میں اس کے بعد ساری زندگی پینڈ پہنٹا رہا ٹائی لگاتا رہا ہینڈ لگاتا رہا ہم مییت کو کیا ٹائی پہنا ہوگے ہینڈ لگا ہوگے پینڈ پہنا ہوگے مییت کو نہیں زندگی میں پینڈ پہنا پہنا لگا اب وہ صفیق کپڑا پہن کیونکہ مصطفیٰ کو پسند ہے صفیق کپڑا پہن مصطفیٰ کو پسند ہے زندگی بھر تونے ٹائی لگائی ہی نہ ٹائی لگایا ہے کنٹوپ لگایا ہے اب اتار لے اب سنت رسول اللہ کے مطابق کپڑے پہنے مرنے والے کی آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے کے نہیں بولو اتار لگایا جاتا ہے کے نہیں یہ کیوں یا ساری زندگی تم نے اتار نہیں لگایا ہے ساری زندگی سرما نہیں لگایا تو آدمیت کو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہ لیا کیا جا رہا ہے سرما کیوں لگایا جا رہا ہے صفیق کپڑا پہنے جا رہا ہے کیوں آپ گناہ بھی پہن چکتے ہو آپ گناہ بھی پہن چکتے ہو ہرہ بھی پہن چکتے بولو رنگی کپڑا پہن چکتے نہیں لیکن میت کو صفیق پہنیا جا رہا ہے اے نہلانے والوں آج سنت کے مطابق نہلانا کیوں اس کی پیشی رسول اللہ کو دربار بہتے ہیں اس کو سنت کے مطابق نہلاؤ اس کو قفل سنت کے مطابق نہلاؤ کیونکہ مصطفی جانے رحمت کے سامنے اب اس کی عدالت مصطفی کی عدالت میں اس کی پیشی لگنے والی ہے اس طرح اس کو کپڑے پہناؤ تو سنت کے مطابق نہلاؤ سرما لگانا آنکھوں میں سنت ہے نا اب سرما بھی لگا دو اتر بھی لگا دو اچھا بولو جنازہ آگے آگے جاتا ہے نا پیچھے پیچھے جنازے کے رشتے دار دوست احباب جاتے ہیں آگے جنازہ کیوں جا رہا ہے سب پیچھے ہٹ جاؤ یہ رسول اللہ سے ملکات کتنے جا رہا ہے جاہے ہو جو چھلیا پہ لکھے لے جاؤ کار پہ لکھے مئیت لے جاؤ اینکولنس میں لے جاؤ اور سارے مسلمان چندہ دے رہے ہیں اور قلبہ پہ رہے لائے رہا اللہ محمد رسول اللہ اور کہیں کہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ بجنے میں جنازے پہ اوپر جا رہا ہے تخت پہ تخت پہ اس کو اوپر لے جایا جا رہا ہے اور سارے پہ کے چل رہے ہیں قابے کے پذروں دو جا تم پہ کرو رو ضرور قائبہ کے شنزوں دو ہاں تم پہ کرو رو ضرور اور منجد آگے آگے جا رہی ہے سلام پہلے والے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں بھولو یہی ہوتا ہے غلط تو نہیں اس کو کندوں پہ کیوں لے جا رہے ہیں بھئی آپ کے ہاں اینکولنس ہے کی چھوٹی رائی ہے کھیلا ہے کیا نہیں ہاں کھیلا کیا نہیں لے جا رہا ہے تو جواب ملے گا کہ حضرات یہ رسول اللہ سے ملے جا رہا ہے اسکی ملاقات قبر میں انالت حبیب سے ہوگی تو ہم قادروں پہ لیا جا رہے ہیں یہ ملاقات کرنے والا رسول اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے ایک لوگوں ہم نے سفی قپلے سے پھٹا دیئے ہیں کہ یہ مصطفیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے آقوں میں سرما لگا دیا ہیں سنت ارسول ہے کہ مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہے قبلوں میں اٹر لگا دیا ہے مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہے ہاتھ پھول لان دیئے میں مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہے قبر میں اتار دیا اور کہہ دیا بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور مصطفیٰ جانے رحمت کی ملت مٹی ری دی گئی سب چلے گئے ادان دینا چاہیے کہ نہیں قبر میں جی لیکن کچھ مردے منع کرتے ہیں کہ مردے کی قبر پر ادان نہیں دینا چاہیے کچھ مردے منع کرتے ہیں کہ مردے کی قبر پر ادان نہیں دینا چاہیے ارے میاں تینوں سوالوں کا جواب ادان میں اللہ نے رکھ دیا اور بہت سے لوگوں تھے خالی نماز کی ادان دینا چاہیے نہیں جب جنگ ہو رہی ہو اسلام کے لیے ادان دو توفان آ جائے ادان دو آدھ لگ جائے ادان دو دیس پانیش آ جائے ادان دو میت میں جفت کر رہے ہو جی کو ادان دو توفان آ جائے ادان دو ادان کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاملات آسان جائے ادان دو اب قبر میں آپ نے رکھا تو ابھی آپ نے کہا تین سوال ہوں گے کہا تھا نا آپ نے سوال کون کرے گا آپ پروں گے کہ دروگا جی کریں گے قبر میں مرنے والے سے سوال کون کرے گا کون کرے گا جی دروگا جی کریں گے دروگا جی کریں گے کون چپ خانے کی ہوگی یہ دروگا جی اب یہ سوال قبر میں تین سوال ہوں گے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تینوں سوالوں میں کامیابی عطا فرمائے گا جو اور سے بولو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تینوں سوالوں میں کامیابی عطا فرمائے گا کمر میں کئے سوال ہوگے کئے سوال ہوگے تین بتائیں تین سوال ہوگے کس سے ہوں گے مردہ ڈھونے والوں سے مردے سے بولو بھئی کس سے ہوں گے مردے سے ہوں گے نا یار یہ بتاؤ جب مردہ سنتا ہی نہیں ہے بولتا نہیں ہے تو فرشتے کوئی اتنی حکر نہیں ہے کہ یہ بتاؤ مردے سے ہم سوال کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں مردہ سنتا نہیں ہے کہتے ہیں نا یہ اللہ والے سنتے نہیں ہے ارے نادان کب کلو بجو جمعن یہ سن رہے ہیں تو یہ پتھان صاحب نہیں سنیں گے یہ پتھا بابا نہیں سنیں گے یہ پتھا بھی نہیں سنیں گے موڈی بھی مر جائے گا تو وہ بھی سنیں گے وہ بھی سنیں گے ابو جہر سے بارا سرا قافل جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہر مر گیا تو اپنی لے کے اس کو لگائی اور فرمایا کیوں ابو جہر جو تیرے جھوڑے خداوں نے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا یہ جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا کس سے کہہ رہا ہے ملے ہوئے ابو جہر سے حضرت نے فانو قریر نہیں کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں یہ ابو جہر سننا سرکان فرمایا میرے پیارے عمر مردہ زندوں سے زیادہ جب ابو جہر مسلمانوں سے زیادہ سنتا ہے تو بتائیے پٹھا بھی کہار کا ہوگا غریب نواز کا حال کیا ہوگا نظام تین محبوب اینا ہی کہار کیا ہوگا تو بھئیہ مرنے والے سے سوال ہوگی ہیں یا بھئیہ مر گیا تو سوال کا تو بے وقوف پھر تیرے قبر میں کون آتا ہے یا مراد آتا ہے یا شیطان آتا ہے بول اللہ کے رسول فرماتے جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں کون آتا ہے ملکن کی رہتا ہے سوال کرتے ہیں تو جب بھئیہ مردہ سنتا ہی نہیں ہے بولتا نہیں ہے تو یہ کہہ کوئی سوال ہو رہے ہیں پتا چلا کہ مردہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے لیکن مردے نہیں سنپا تھے مردے نہیں سنپا تھے اچھا ہم آپ سلام پڑھتے ہیں کی نہیں نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں عیر میل آجن نبی کے جلسے میں ہم سلام پڑھتے ہیں غوثِ آزم کے جلسے میں ہم سلام پڑھتے ہیں کربلا والوں کے جلسے میں ہم سلام پڑھتے ہیں غریب نواز کے جلسے میں ہم سلام پڑھتے ہیں ہمارا باپ مر جائے جو ہم چالیس میں میں سلام پڑھتے ہیں پتھا تین کے دروازے پہ آتے ہیں جو سلام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں جو سلام کرتے ہیں کیوں؟ کہ قبر میں کامیابی اگر ملے گی تو مصطفیٰ سے وفاداری جو ملے گی کامیابی اچھا ایک بات اور بتاو اگر کوئی قبر میں تینوں سوالوں میں کامیاب ہو جائے تو کیا ملے گا اس کو جی قبر میں اللہ تعالی ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تینوں سوالوں میں کامیابی ملنا ہے تو کیا ہوگا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہے گی بولو 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 جب تینوں سوالوں میں ملنا مرنے والا کامیاب ہو جائے گا تو چہنم کی کھڑکی پر اس سے کھول دے گے اور کہیں گے مرنے والے دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا تیرا ٹھکانہ یہ تھا رسول اللہ کی وفاداری کام آگئی آلے رسول کی وفاداری کام آگئی علماء اہل سنت کی غلامی کام آگئی پتھا پیر کی غلامی کام آگئی کہ تیرے لئے اب یہ جہنم کی کھڑکی بند کی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور مرنے والے سے کہا جاتا دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا تو نے مصطفیٰ پیارے سے قداری کری اولیاء جناب سے قداری کری شہیدان کربنا سے قداری کری کربنا والوں سے قداری کری اجمیر والے خوادہ سے قداری کری بغباد والے قوس اعظم جینا کی سے قداری کری بٹھا پیر سے قداری کری آل رسول سے قداری کری علماء اہل سنت سے قداری کری دیکھ جنت کے فرقی پند کی جاتی ہے اور تیرے لئے جہنم کا دروادہ کھول پس اب آخری جملے سنیئے پارہ بچ کے دیس جنٹ ہو گئے ہیں تیس قبلوں کیا قلعہ قبر میں حضور آئیں گے کہ نہیں آئیں گے پہلے میں یہ بتاؤ دیکھئے دیکھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں آتے ہیں وہ میری دو باتیں سوڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ پر لازم نہیں ہے حضور پر لازم نہیں ہے کہ ہر وہ مرنے والے کی قبر پر جائیں یہ مصطفیٰ پیارے کی مرضی ہے چاہیں جس کی قبر میں جائیں یا چاہیں نہ جائیں مصطفیٰ جس کی قبر میں نہیں جاتے ہیں اس میں رسول گندہ کی شبی دکھائی جاتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ مالیہ سے لے کے مدینہ المنورہ تک کے پھر پہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور مالیہ میں لیٹنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھ ان مدینے والے آقا کے بارے میں کیا کہتا تھا کچھ کے سامنے شبیح مصطفیٰ دکھائی جاتی ہے اور جو مصطفیٰ کے خاص دیوانے ہیں جو مصطفیٰ پہ رات دن دو سلام پڑھتے ہیں جو سنت رسول اللہ کو کٹوا کے نالیوں بھی نہیں پھیکتے اپنے سینوں پہ اپنے چہروں پہ سجا لیا کرتے ہیں جو نمازے بھی پڑھتے ہیں روضہ بھی رکھتے ہیں اور مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ کعبے کے بدرد دجا تم پہ کرو رو ضرور طعبہ کے شمس و دہا تم پہ کرو رو تو مصطفیٰ چاہے جس کی قبر میں چاہے تشریف لے آئیں اور جس کی قبر میں نہیں چاہے سرکار نہیں جاتے سرکار پہ کمپرس ہری نہیں کہ ہر مرنے والے کی قبر پہ جاتے ہیں قبر میں تیسرا سوال پھیرا جائے گا پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا حضور کے بارے میں بتاؤ کیا کہتے تھے کیونکہ حضور کو دیکھنے کے بعد تو بڑے بڑے بی ایمان اور مکار سوزر جائے گے سوزر جائے گے جب حضور سامنے آ جائیں گے تو کوئی بولے گا کہ ان کو یہ بنائے پہ نہیں چاہا کوئی بولے گا کہ نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوتی تو حضور کو دیکھنے کے بعد تو چور چورتے بی ایمان سب سوزر جائے گے پر اس سے پوچھا جائے پر اسے پوچھیں کہ کیا 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 تھے اب حضور موجود ہے یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں بزرگوں کے دروار کربت وہاں جاتے ہیں نا جو ہیں بولو سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں آلہ حضرت کی منار پہ جاتے ہیں سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں خود الدین بختیار کاکی کی محفل میں آئے سلام پڑھے ہیں کہ نہیں عید میلاف النبی میں صبح بہارہ میں سلام پڑھے ہیں کہ نہیں غوث آدم کے جلسے میں سلام پڑھے ہیں کہ نہیں غریب نواز کی حفظ میں سلام پڑھیں کے نہیں پڑھیں وہ لو پڑھتے ہیں ابھی ہم پتھا بیر بابا کی دروار میں بیٹھے ہیں ابھی بولو سلام پڑھیں گے کے نہیں صبح فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ سلام پڑھیں گے کے نہیں قبر میں سوال ہوں گا کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے یہ یہ نہ سوال کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ بتاؤں اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی میرا چاہنے والا جب کوئی میرا پیارا امتی مجھ کو سلام کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اس کا سلام بھی سنتا ہوں اور اس کو پہ جانتا بھی ہوں کہ یہ کون ہے آپ مالیہ سے سلام پڑھو گے حضور آپ کا نام بھی جانتے ہیں آپ کے والد کا نام بھی جانتے ہیں آپ کے محلے کا نام بھی جانتے ہیں آپ کے شہر کا بھی نام جانتے ہیں آپ کے ذلے کا بھی نام جانتے ہیں آپ کے اسٹیٹ کا بھی نام جانتے ہیں اور آپ کے وطن کا بھی نام جانتے ہیں تو مصطفیٰ پہچان گئے کہ سلام کون پڑھتا اب دواب کب ہونے گئے فرشتوں نے پوچھا کیا کہتے تھے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ حضور فرمائے اے منکر نقی تو میرے امتی سے پوچھ رہا ہے میرے امتی سے پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں حرم انکر نقی مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کہ یہ میرا کون ہے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا یہ میرا کون ہے خجر میں یہ سلام پڑھتا تھا جمعے میں یہ سلام پڑھتا تھا میری پائدائش کے تیم یہ سلام پڑھتا تھا میرے بیٹے کربلا والوں کا ذکر ہوتا تھا یہ سلام پڑھتا تھا میرے روحانی بیندے عبدالقادر جیلانی کی محفل ہو جو سی یہ سلام پڑھتا تھا یہ آنے رسول کو دیکھتا تھا جو ان کے پیر چونتا تھا ان کے ہاں چونتا تھا محبت ہے رسول اللہ میں محبت ہے اہلِ بیٹھ میں تو بولوں سرطار انہیں اگر کلیجے سے لگا لیا کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو بلکہ مجھ سے پوچھ لو کہ یہ میرا بس چار منٹ ہوں رہ گئے چار منٹ میں ڈاڑی والوں کے لیے بات ہو جائے قبر میں حضور آئیں گے جس پہ چاہے کرم فرمانے یہ جو لوگ اپنی ڈاڑیاں کٹا کٹا کے نالی کو ٹھیک دیا کرتے ہیں اب قبر میں حضور آئے فرشتوں نے پوچھا کیا کہتے تھے آپ نے کہا یہ تو ہمارے آتا ہے یہ تو ہمارے مولا ہیں وہ سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں میرے پیاروں میرے چاہنے والوں تمہارے پیغمبر کا دشمن ڈاڑیاں کٹاتا ہے تم ڈاڑیاں مالو حضور کا دشمن ڈاڑی کون کٹاتا ہے بولو حضور کا دشمن بولو چور سے بولو ڈاڑی کون کٹاتا ہے حضور کا دشمن جو حضور کا دوست ہوگا وہ ڈاڑی نہیں کٹا ہے اب قبر میں پھنگریں سکھ جائیں کہ کوئی نہیں چاہی گا فرشتے نے پوچھا آقا کے بارے میں کیا کہتے تھے تم نے کہا یہ ہمارے آقا ہے ہمارے حضور ہیں ہمارے مولا ہیں حضور نے فرمایا ہٹ اپنا چہرہ دیکھ میرے دشمنوں کیسے بنایا تیرے نبی کا دشمن داریاں کٹاتا تھا حضور نے فرمایا تم داریاں بڑھاؤ اب تم نے اگر داری کٹا لی موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے یہ رسول اللہ کو معلوم ہے اب قبر میں اگر کٹا لگال دیئے گئے حضور نے سر سے سوال کیا گیا حضور کے مطالب تم نے کہا یہ ہمارے آقا ہے سرکار اگر ناراض ہو گئے تو بی بی بچائیں گے بچے بچائیں گے پیسہ بچائیں گے تو میرے دوستوں اور بذر کو توبہ کر لو توبہ کر لو یہ حضرت پتھا شرح پتھا پیر کے دربار کیا کہ آج سے ہم داریاں نہیں کٹائیں گے اور اگر ابھی رات میں تمہارا انتقال ہو جائے تو قبر میں جب جاؤ گے تو ڈاہڑی والوں کا شمار ہو گا تمہارا چہرہ ڈاہڑی والوں میں لکھا جائے گا تو پتھا پیر سے اگر محبت ہے تو نمازیں بھی مر ہو روزے بھی رکھو اور ڈاہڑیاں بھی رکھو اللہ ہم سب کو بذردان دین کی سچی محبت ادا فرمائے یا اللہ ہم سے جو گلدیاں ہو گئی ہیں مولا ہم معافی مانگتے ہیں مولا ہم سب کو معاف فرما دے اور مولا ہندوستان پر جو مسئیبتوں کے پہاڑ آ رہے ہیں جو مسلمانوں پر پہاڑ آ رہے ہیں مسئیبتوں کے اللہ تیرا پیارا بنی ہے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پتھا پیر نماز ایک مار پہلے وہاں پہ بولو مسجدیں بنی ہیں کی نہیں بنی ہیں بولو بنی ہیں کی نہیں بنی ہیں بنی ہیں تو پتھا پیر جہاں سجدہ کر دے اللہ وہاں پہ مسجدیں بنوازنیاں کر دے اے اللہ ہم تیرے ولی پتھا پیر کا باستہ دے رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال عصت و آگرو کے وعدہ فرما اور ہم سب کو پروردگار عالم ہم سے جو گلتیاں ہو چکی ہیں مولا ہمیں معاف کر لے اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے تُو خوش ہو جاؤ اب کھڑے ہوگے نبی اور عالم نبی کے دربار میں مولا ہمیں معاف کر لے